نحمده ونسلی ونسلمو على رسولِهِ الكریم اما بادو فاعول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن فلنحی جنہو حیاتا طیبا ولنجزی جنہم اجرہم ویحسن ما کانون یعملون آمنت باللہ صدق اللہ مولان العظیم رات کی نمازِ ترابی میں سورِ نحل کے آخری چار رکوع اور سورِ بنی اسرائیل مکمل اور سورِ کاف کی ابتدائی رکوعات کی تلاوت کی گئی یعنی پندرہ مصفارہ رات ہمارا الحمدللہ نمازِ ترابی میں مکمل ہو گیا نصف قرآن پاک گویا نمازِ ترابی میں ہو چکا ہے رات کی تلاوت کرتا آیاتِ مبارکہ میں میں سے ایک آیتِ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ رب العالمین نے قرآنِ پاک ناظر فرمایا اور اس قرآنِ پاک کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا ایمان اور اس کا عمل ٹھیک رہے ایمان کس چیز کا نام ہے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کا پیغام لے کر آئے دل سے اسے تسلیم کر لینے کا نام ایمان کراتا ہے اور ایمان کے بعد پھر عملِ صالح قرآنِ پاک نے ان دو چیزوں کی اوپر حضور دیا ہے کہ اگر ان بندے کا ایمان ٹھیک ہوگا یعنی یہ اللہ رب العالمین کو مانے گا جیسے اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منوایا ہے اور پھر اللہ کے حکامات کے اوپر عمل کرے گا تو یہ بندہ کامیاب ہے اور اس کی میں بارہا مثال دیا کرتا ہوں کہ چونکہ بندے کا خالق اللہ ہے اور اللہ جانتا ہے کہ کون سی چیز بندے کے لیے فائدے مند ہے اور کون سی چیز بندے کے لیے نقصان دے تو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہی زندگی بسر کرنا اسی میں انسانیت کی کامیابی اور کامرانی ہے اور ہر نبی یہی بات بتانے آیا لہذا رب العالمین نے ارشاء فرمایا فرمایا رب العالمین نے جو اچھا کام کرے مرد ہو یا عورت اور بشرت ہے کہ وہ مومن ہو مسلمان ہو جو بھی نیک کام کرے اس میں تخصیص نہیں کہ مرد اچھے کام کریں تو انہیں انام ملے گا اور عورتیں اچھے کام کرے تو انہیں کوئی نام نہیں عورتیں اگر اچھا کام کریں گے تو انہیں بھی اللہ رب العالمین ان کا اچھا انام عطا فرمائے گا اور مرد اگر اچھے کام کریں گے تو انہیں بھی اس کا اچھا انام ملے گا لیکن اچھا انام ملنے اچھے نام سے مراد آخرت کی کامیابی ہے اور اس کے لئے شرط کیا ہے ایماندار ہونا اللہ رب العالمین کو ایسے مانیں جس طرح اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنوایا ہے اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اس کے تمام کتابوں کو مانیں اور اس کے نبیوں کو ایسے مانیں جس طرح رب کی چاہتا ہے اگر یہ اس کے پاس بنیاد ہوگی اور پھر عملہ صالحا نیک عمل کرے گا تو انعام کیا ہوگا فرمایا ضرور ہم اسے اچھی زندگی عطا فرمائیں گے اس کی دنیا کی زندگی بھی پاکیزہ ہوگی اتمنان والی ہوگی سکون والی ہوگی لوگ اس کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے اور آخرت کی زندگی بھی اس کی پاکیزہ زندگی ہوگی دنیا میں اس کا چرچہ ہوگا اس کو عزت شورت جو بندہ چاہے گا وہ اسے ملے گا کیوں کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ رب العالمین اس کا ہو جاتا ہے جب یہ اس کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے تو پھر بندہ جو چاہتا ہے رب اسے وہی عطا فرماتا ہے تو فرمایا فلاں نحری ینہو حیاتن طیبہ تو ہم ضرور اسے اچھی زندگی عطا فرمائیں گے وَلَا نَجِزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ لِيَحْسَنِ مَا قَانُوا يَا مَلُونَ اور ضرور انہیں انعام دیں گے جو ان کی سب سے بہتر کام کے لائق ہوگا اب وہ نیک کام کیا ہیں جس کی بر بندہ عمل کر کے اپنی زندگی کو اچھا گزار سکتا ہے اسی آیتیں اسی صورت مبارکہ کی آیت نمبر نوے اور آیت نمبر اکانوے میں رب العالمین انشاء فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِخْسَانِ وَعِيْتَائِذِ الْقُرْبَى اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تین چیزوں کے ان آیات مبارکہ میں اللہ نے کرنے کا حکم دیا اور تین چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ان کو کرے گا تو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو جائے گا اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا اس سے بعد آ جائے گا تو اللہ کیا پیارا بندہ ہو جائے گا اللہ حکم دیتا ہے کس چیز کا بِالعَدْلِ انصاف کا اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ بندہ خدا کو مانے جس ذات نے اسے پیدا کیا اسے مانے اگر یہ بت کے آگے پہشانی جکائے گا کسی مورتی کے آگے سجدہ کرے گا کسی لکڑی کے آگے سر جکائے گا کسی قبر کے آگے سر جکائے گا تو پھر یہ انصاف نہیں کر رہا ظلم کر رہا ہے کیونکہ ظلم کی تعریف ہی یہ کسی بھی چیز کو اس کا مقام نہ دینا یہ ظلم ہے اور عدل کیا ہے ہر چیز کو اس کا مقام دینا یہ عدل ہے اب اللہ رب العالمین کیونکہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے اور انسان کا بھی وہ خالق اور مالک ہے اور اس ساری کائنات کو اللہ نے انسان کے لئے بنایا اور انسان اپنے اس رب کو ہی نہ پیچانے جو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے تو سب سے بڑا عدل یہ ہے کہ بندہ رب کو مانے لہذا وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ کے رسول کو نہیں مانتے اسمانی کتابوں کو نہیں مانتے فرشتوں کو نہیں مانتے بشت وہ آپ نے آپ کو بڑے عادل کہیں آپ ان کے معاشروں کی مثالیں دیں نہیں جی فلا معاشرے میں تو بڑا عدل و انصاب ہوتا ہے کوئی عدل نہیں ہے جس رب نے عدل کا حکم دیا اسے ہی نہ مانا تو کیا عدل ہوا تو وہ تو صرف اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لئے اپنے نظام کو ٹھیک کر رہے ہیں اصل جس رب کو ماننا چاہیے تھا اسے ہی نہ مانا تو اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور اللہ کے بعد پھر عدل کیا ہے اس کی مخلوق میں بندہ جو اپنے لئے پسند کرے وہی دوسرے کے لئے پسند کرے یہ عدل و انصاب ہے اب کوئی بندہ یہ نہیں پسند کرتا کہ کوئی اس کے ساتھ دھوکا کرے کوئی اسے گاڑی دے کوئی اسے نیچہ دکھائے کوئی اس کی گیوت کرے کوئی اس کے ساتھ فراڈ کرے جب یہ نہیں پسند کرتا تو یہ دوسروں کے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے اگر بندہ یہ عدل کر لے گا تو یہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوگا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا قیامت کے دن وہ سات خوش نصیب جنہیں عرشِ الٰہ کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جو عدل و انصاف کرنے والا ہوگا اور عدل و انصاف کے لئے ضروری نہیں کہ وہ اقتدار کی کرسی ہی ہو وہ جد ہی لگا ہو آپ جس محول معاشرے میں رہ رہے ہیں اس محول معاشرے میں اگر آپ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لئے وہی چیز پسند کر رہے ہیں جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں تو آپ گویا کہ عدل و انصاف کرنے والے ہیں اور اللہ اسی کا حکم دیتا ہے ان اللہ یامرو بالعقل اللہ عدل کا حکم دیتا ہے اور دوسری وال احسان اللہ احسان کا حکم دیتا ہے احسان خسم سے بنانے کی بہترین کام کہ ہر وہ کام جس کو آپ کریں تو محول معاشرہ اور شریعت اچھا کہیں اسے احسان کہا جاتا ہے تو اللہ تمہیں احسان کا حکم دیتا ہے اور تیسری چیز جس کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا فرمایا اللہ رشتداروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے اب اس رشتداروں میں ماں باپ بھی آگئے اولاد بھی آگئی بین بھائی بھی آگئے عزیز و قارب جتنے ہیں ان کے حقوق کے ادائیگی کا اللہ حکم دیتا ہے تین چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور فرمایا وَيَنْحَانِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْجِ اور اللہ تین چیزوں سے منع فرماتا ہے یہ تین چیزیں اللہ کو نا پسند ہیں نمبر ایک فحشا بے حیائی فوش خواب و گفتگو میں ہو وہ اشاروں کے نائوں میں ہو بے حیائی کی بات کرنا بے حیائی کا اشارہ کرنا یہ اللہ کو نا پسند ہے اللہ اسے پسند نہیں فرماتا اور دوسری بات وَالْمُنْكَرِ بری بات کہنا کُونُو قَوْرًا صدیدہ بے کائنات نے انشاء فرمایا بات کرو تو اچھی کرو حضور انشاء فرمایا من کانا یومنو باللہ یولیو مِلآخِر فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْلِيَسْمُتْ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے گے کہ بولے تو اچھا بولے برنہ چھپ رہے اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو انسان کو اللہ نے قوتِ گویائی عطا فرمائی ہے باقی جانوروں کی زمانیں انسان سے بڑی ہیں لیکن اپنے محافظ زمیر کا اضعار نہیں کر سکتے جانور بندہ ہوا ہے دھوٹ میں پیاس اسے لگی ہے اسے چارے کی ضرورت ہے لیکن وہ بتا نہیں سکتا کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین انسان کو قوتِ گویائی عطا فرمائی ہے یہ اللہ کی ایک نعمت ہے تو اس نعمت سے فائدہ اٹھائے اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے لہذا بری بات کہنا یہ اللہ کو نفسند ہے اس سے بچتا رہے والبوی اور سرکشی سے ظلم و زیادتی سے اللہ منع فرماتا ہے فرمائے یعیزوکم لعلکم تذکرون وہ تمہیں نصیت فرماتا ہے تاکہ تم دیان دو تاکہ تم نصیتیں حاصل کرو یہ وہ آیت مبارکہ ہے جسے سن کر زہر مسلم ولید بن مغیرہ جو اسلام کا سخت دشمن تھا اس نے جب یہ آیت مبارکہ سنی تو اس نے کہا کہ یہ ایک ایسا رہنما حصول ہے کہ اگر بندہ اس کے اوپر عمل کر لے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے لیکن اس کی بدنصیبی کہ وہ اس کے اوپر عمل نہ کر سکا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ اس حدیث کے رعاوی ہیں اور یہی بجاہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے لے کر اب تک جمعہ کے خطبوں میں یہ آیت مبارکہ شامل ہے کہ اس میں انسانی زندگی کے جتنے معاملات ہیں وہ سارے ہی شامل ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان معاملات کے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سورہ نحل کے آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین انسانوں کے ایک اور حکم فرمایا اور وہ یہ کہ اے قرآن پڑھنے والے جب تو قرآن پاک کی ابتدا کرے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں جب بھی بندہ قرآن پاک پڑھنا شروع کریں تو قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں یہ قرآن پاک کے آداب میں سے ایک اہم عدب ہے اور پھر اسی سورہ نحل کے آخر میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے بندوں میں سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا کیونکہ انسان ہمیشہ نکال ہے وہ کسی نہ کسی کی نکل کرنا چاہتا ہے تو رب کائنات نے فرمایا اگر تم نے نکل کرنی ہے تو میرے ابراہیم خلیل اللہ کی کرو سبحان اللہ فرمائے بشک ابراہیم ایک امام تھا اور اللہ کا فرمامردار بندے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے اس کے احسانوں پر شکر کرنے والے تھے بندہ رب کا شکر ادا کرتا رہے تو وہ رب کائنات اس کی نمتوں میں اضافہ فرماتا ہے اور اللہ اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خوبیوں میں سے اہم خوبی کا ذکر فرمایا کہ میرا بندہ میرے شکر ادا کرتا تھا وہ بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے جو اس کو شکر ادا کرتا ہے رب کائنات ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے قرآن پاکی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ